موسیقی اسلام علیکم ناظرین تلنگانہ نیو سٹوڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیچھ خدمت ہیڈلائنز وزیر آدم نے ریندر موڈی نے کہا ہے کہ وندے بھارت ایکسپریس کا آج افتتح کیا گیا تلنگانہ اور انگرہ پردیش کے تہذیبی اعتبار سے مختلف علاقوں کو جوڑے گی موسیقی مرکزی وزیر سیاد جی کشنڈڈی نے کہا ہے کہ وندے بھارت ٹرین تلگو ریاستوں کے عوام کی سفر کی سہولتوں میں آسانی پیدا کی ہے موسیقی لنگانہ کی وزیر آلہ کے چندر شکر راؤ نے سرکاری اور مدالی سے مقامی سکولوں میں کام کرنے والے ٹیچرز کے تبادلوں اور ترقیوں کو منظورین دے دی ہے تلنگانہ اور انگرہ پردیش کی عوامات جوش و خروش کے ساتھ مقر سنکرانتی منا رہے ہیں موسیقی اب خبریں تفصیل سے سب سے پہلے بڑے آدمیوں میں اسلام خبول کرنے والوں میں ذاتِ گرامی اگر کسی کی ہے تو حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا اگر کسی کا حق باقی ہے تو حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اللہ حشر میں بھی حق ادا کرے گا صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں حجرت کی اور غیر حرام میں بھی ساتھ تھے اور سام صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستا رہا اور انہوں نے آہ تک نہیں کی ان خیالات کا اظہار مولانا صوفی عرشت چشتی عبو اللہ سجد نشین خان خواہ صوفی عبو اللہ منڈی میرالم نے آج مریدین متقدین کو مخاطب کرتے ہوئے خان خواہ میں کیا مولانا نے مزید کہا کہ حضرت عبو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام اور مسلمانوں پر بے شمار احسانات ہیں تمام تی انٹی نیوز چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرخان الحمید رضی اللہ عنہ برحتو صدق اللہ صدق العالم والنازین وَبَلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيًا عَمِنُ الْمُقْتَرُ الْكَرِمُ ذَلِكَ لَمِنُ الشَّهِدٍ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدللہِ جَبْلَعَلَمِينَ وقال اللہ تعالیٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنْ عَالَ النَّبِي جیسا کہ آپ تمامی عزرات جس سے بہت بھی واقف ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا قلام قرآن مجید اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیتِ قریمہ کہ میں نے تلاوت کا شر فاصل کیا پروردگارِ عالم انشاد فرماتا ہے اور اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے رضی اللہ عنہ ورزو اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے رضی اللہ عنہ مطرم یہ وہ آیتِ قریمہ ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ راضی ہونے کی دلیل ہے اللہ تبرک و تعالی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے راضی ہو گیا تو اس آیت کو نازل کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے تو چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک سب سے اونچا جو نام آتا ہے وہ حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام سے جانے جاتے ہیں عزیزانِ گیرامی آپ کا نام ہے اس میں گیرامی تو ابو بکر تھا لیکن صدیق کا جو لخب آپ کو عطا ہوا وہ یوں ہوا کہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی میرے آخا سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے دن جب لوگوں کے درمیان میں اس چیز کا ذکر کیے تو کفارانِ قریش ابو جہل نے تمسکر کیا کہ حضور پاک علیہ السلام ایک ہی شب میں بیت المقدس بھی چلے گئے وزیراعظم نریندر مدی نے آج کہا ہے وندے بھارت ایکسپریس تیز رفتار ترخی کے راستے پر چلنے والے نئے ہندستان کے امکانات کی علامت ہے سکندر آباد کو عشاء کپٹنم سے جونے والی وندے بھارت ٹرین کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاد کرتے ہیں مدی نے کہا کہ اس سے زندگی آسان ہوگی سیاحت کو بڑھاوہ ملے گا اور معیشت کو فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ وندے بھارت ایکسپریس تلنگانہ اور اندرہ کے تحذیبی ادوار سے مختلف علاقوں کو جوڑے گی انہوں نے پچھلے آٹھ برسوں میں تلنگانہ نے ریلوے انفرسٹرکچر کے شعبے میں بڑی تبدیلیاں دیکھی ہے میں تک جیسے تلنگانہ کے کئی علاقوں میں پہلی مرتبہ رائل خدمات سے جڑا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ریلوے بجٹ میں بھی دبرداز اضحابہ کیا گیا ہے جو 2014 سے پہلے 250 کر روپے سے بڑھ کر اب 3000 کر روپے ہو گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان میں ڈیزائن کرتا اور ہندوستان میں تیار کرتا وندے بھارت ایکسپریس دیش کی ٹرین ہے انہیں کہا کہ آج ہندوستانی ریلوے میں سفر ایک خوشگوار تجربہ بند گیا ہے اور ریلوے کے ذریعے ایک نئے ہندوستان کی تصویر اُبھر رہی ہے تلنگانہ کی گورنر تمیل سائی سوردن راجن مرکزی وزیر علشوینی وشنو اور مرکزی وزیر سقافت جی کے شنڈی پلات فارم نمبر دس پر سکندرباز ریلوے سٹیشن پر موجود تھے جہاں سے ٹرین روانہ ہوئی تلنگانہ کی راجپال ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجن جی کینڈری ریل منتری اسوینی وائشنو جی کینڈری پریٹن منتری جی کشن ریڈی جی تلنگانہ کی منتری محمد مسود علی گارو ٹی سری نیواز یادو سانسد میں میرے ساتھی میرے میتر بندی سنجے گارو کے لکشمن گارو انڈے سبی مہانوبھاؤ دیوی اور سجنوں نمشکارم اُت سووں کے اس ماحول میں آج تلنگانہ اور آندر ودیش کو ایک بھوے وزیراعلا کے چندر شکرہو نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے ذرائی شعبے میں جس میں جزدہ دے اور جوش کے ساتھ ترقی ہوئی ہے اسے پورے ملک میں پھیلانا چاہیے جہاں کھیتی باری کو ترقی عمل بنایا گیا اور حقیقی تبدیلی آئی جس سے ملک کی ترقی کی راہ ہمبار ہوئی عوام کو سنکرانتی اور کنومہ کی مبارک بات دیتے ہیں وزیراعلا نے کہا ہے کہ ذرائی شعبے میں تلنگانہ کی ترقی پورے ملک کے ملی سال ہے چندر شکرہو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں رہتو بندو رہتو بیما چوبیس گھنٹے مستبلی اور پاسی پرجیکٹ کی تعمیر کیلئے دو لاکھ سورہ آزار گروپیا خرش کیے ہیں عاصف صاحبہ نظام میر برکت علی خان کا کل رات تلکی کے استمبول میں انتخال ہو گیا جو حضراباد کے آخری نظام اسمان علی خان کے پوتے تھے اپنے وطن میں تدفین کے آخری خواہش کے مطابق ان کے بچے منگل کو مرہوم نظام کی میت کے ساتھ حضراباد آئیں گے آمد پر میت کو چومہ اللہ پیلس لے جائے جائے گا اور غسل و نماز جنازہ کے بعد عاصف جائی خاندانی خبرستان میں تدفین عمل میں آئے گی پیاستی حکومت نے سرکاری مداری سے مقامی سکولز میں کام کرنے والے ساتذہ کے تبادلہ و ترخیوں کو منظوری دے دی ہے وزیراعلا نے ٹیٹرس یونینس اور وزیر فنانس تی حریف راو اور محکمہ سکولی تعلیم کے عدداروں کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد حکومت کے فیصلے کا اعلان کرتے وزیر تعلیم پی سبیتہ انریڈی نے کہا کہ وزیراعلا کے جندہ شکراؤں نے سنکرانٹی کے مبارک بات دی اور تبادلہ و ترخیوں کے منتظر اساتذہ کو خوش خبری سنائی اساتذہ کے تبادلہ و ترخیوں کے لئے شیڈول دو تین دیر میں جاری کیا جائے گا ابتداء میں ہیڈ ماسٹرز کا تبادلہ کیا جائے گا جس کے بعد 9226 احدوں پر ترخی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ کستوربہ گانزی بالی کا ویڈیالہ اور مارڈل سکول میں کام کرنے والی اساتذہ کے تبادلے کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ ان تبادلہ و ترخیوں پر تیویس اپریل سے عمل ہوگا تاکہ طلبہ خاص طور پر ایس ایسی امتحان لکھنے والے طالب علم کو کوئی تکلیف نہ ہو ٹیچس یونینز نے حکومت کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا وزیرا کے چندہ شکر راہ صدرہ فیروری کو نو تعمیر شدہ ڈاکٹر بی آر امیٹ کر تلنگانہ ریاستی سیکریٹرٹ کا افتتاح کریں گے جو ان کا یوم پیدائش ہے سڑکوں اور عمارتوں کی وزیر ویمولہ پرشاند رڈی نے ایک بیان میں یہ بات کہی حسین سگر جھیل کے قریب سات منزلہ سیکریٹرٹ کی تعمیر آخری مرحلوں میں سات لاکھ مربع فیڈ سے زیادہ علاقے پر تعمیر شدہ ایمارت چھ سو کڑ روپے سے زیادہ رقم سے تعمیر کی گئی ہے جس میں تمام جدید سہولتیں دستیاب ہیں کل سے نئی دہلی میں شروع ہونے والے دو روزہ بی جے پی قوم العاملہ کے ایجنڈے میں انتخابی ریاستوں کے لئے حکمت عملی تحقہ نارمودی حکومت کے کارنموں کو عوام تک پہنچانے کے راستے تحق کرنا ہے پارٹی سدہ جے پی نرڈا کے صدارتی خطاب کے بعد جلاس شروع ہوگا اور امکان ہے کہ منگل کی شام وزیراعظم نریندر مودی کی تقریر کے ساتھ ختم ہوگا الیکشن کمیشن نے ریموٹ ووٹنگ مچین کے عمل مظاہرے اور قور کے لئے کل تمام قومی جماعتوں کے صدور اور جنرل سیکریٹس کو طلب کیا ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی کے ارکان بھی جلاس میں موجود رہیں گے الیکشن کمیشن نے تارکین وطن کے لئے ریموٹ اوٹنگ شروع کرنی کی تجویز پیش کی ہے جس میں ایک الیکٹرانیک اوٹنگ مشین ہوگی جو فیلحاظ ذریع استعمال ای وی ایمز کی تمام سیکریٹی خصوصیات سے لیس ہوگی ای وی ایم کی تنمیم شدہ شکل ایک ریموٹ پولنگ بوز سے بہت ترحقوں سے نمیم امر سکے گی اگر اس پہل پر عمل کیا گیا تو اس سے تارکین وطن کے لئے ایک سماجی تبدیلی آ سکتی ہے مکتھوں نسپکشوں ستنتروں اور کسی بھی ہنسا مکتھوں اور کسی بھی انڈیوسمنٹ سے مکتھوں یہ ہمارا سنکل بھی ہے اور پریاس بھی ہے اور اس میں اب سب کی مدد بھی ہمیں چاہیے جو میں نے کہا یہ صرف شبد نہیں ہے آپ کو کیسے بشواش آئے گا کہ ایسا ہوگا یہ اپنے سمبودھن میں میں آپ کو آگے بتانے کی کوشش کروں گا ترپورہ has as you are all aware number of districts in ترپورہ are 8 population is 36.7 and male and female is what is reflected here in the slide which is 18.71 lakhs and 17.99 lakhs almost equal جو ترپورہ راجے میں بدھان سبہ کا کارے کال ہے وہ 22 مارچ تک ہے اور total 60 seat ہیں جس میں سے 30 جنرل 10 SC اور 20 ST ہیں total electress راجے میں 28,13,478 ہیں اور male جس میں پرش 14,004,000 ہیں اور مہیلائیں 13,98,000 ہیں لگ بھگ لگ بھگ بھگ برابر ہیں جو ہمارے دیویانگ مد داتا ہیں ان کے لئے ایک وشیش ابھیہانے جس کا میں آپ کو آگے جکر کروں گا وہ 17,297 ہیں اور 80 ورش سے اوپر کے جو ہمارے بجرگ مد داتا ہیں ہمارے سماج سماج میں ہیں وہ اتنی عمر میں اور ہمارے بوٹنگ میں ساتھ دیتے ہیں آتے ہیں ہمیشہ وہ پرنہ ہیں ہمارے یوت کے لئے کمیشن کا ایک سبی لوگوں کا انکلوجن سماویشی ہو بوٹر لسٹ اور بوٹنگ اس کے لئے تھرڈ جنڈر فوج کے سربراہ جنرل منوش پانڈے نے کہا کہ ہندوستانی فوج ہتھیاروں اور انفرسٹر کو جدید بنا رہی ہے اس کے پروسس اور نظام کو بہتر بنا رہی اور تکنیلوجی اختیار کر رہی ہے اس کے لئے سناتوں کے ساتھ شراکت کی جا رہی ہے تاکہ موجودہ اور مستقبل کے چالنجز نمٹنے کے لئے دیسی ہتھیاروں اور رات کو بڑھا دیا جا سکے بنگلور میں پچھے ترمی آرمی ڈیو تقاریب سے خطاب کرتے فوج کے سربراہ نے کہا کہ فوج ہندوستانی سہراتوں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار ہے موسیقی مرکزی وزیرا سیاد جی کشنرڈی نے کہا ہے کہ وندے بھارہ ٹرین تلگو ریاستوں کے عوام کو سفر کی نئی سوالتیں ملی ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی جلد 699 کروڑ سکندرباد اسٹیشن جدید کاری کاموں کے لسنگے بنیاد رکھیں گے انہوں نے کہا کہ چلہ پلی ٹرمینل چلہ پلی میں تعمیر کیا جا رہا ہے جسے اگلے سال دستیاب کرایا جائے گا ڈیلو سواگو جی اور ہاں نبرو ایم پیس ہاں نربو نمیلیس اور ریلوے کے سورچنڈا ریلوے کے گورورمنٹ کا فندو کے علاقہ جنگے داری سے آلوے سوپی ریلوے آفیسرز میڈے کے میٹھو میں سوپی لوگوں کو آج ڈیلو سنکرانتی ڈیلو بنا فیشٹیوال ہوتا ہے سنکرانتی فیشٹیوال کا آپ سب ڈیلو ان کو میں میرے اور سے شبکہ میں دینا چاہتا ہوں آج جو ڈیلو بنا فیشٹیوال سنکرانتی ہے اسے تلنگان آنگرا نے جو دمیسٹک جو پیسنگرز پیسنگرز جو ٹرانسپورٹ مہر ہے ڈیلو بنا فیشٹیوال ہوتا ہے جو سنکرانتی کا دین اس ٹرانسپورٹ سسٹم میں ریل کرانتی آج ہمارے ٹرانسپورٹ مہر ہے مانتی هو میرے اندر نوڑی جی کا وزن سے آج شروعات رائے میں دو سٹیٹس کے طرف سے اگر میں 2 ڈیلو بنا پر 강ل چاہتا ہوں کیونکہ آج تک جتنی بھی وندرمہ کیرز اندرپردیش اور تلنگانہ میں عوام نے جو شکروش کے ساتھ فصل کی کٹائی کا تہوار مکر سنکرانتی منایا دیہات اور شہروں کے عوام نے کچھ تذہبی پروگراموں میں حصہ لیا اور مندیروں میں حاضری دی گھروں اور اداروں کو سجایا گیا تلنگانہ کی گورنہ تمیل سائی ساندر راجان گورنہ نے اس موقع پر روایتی پونگل ڈش تیار کی اور تمام شرکاہ کو پیش کی گورنہ نے کہا کہ ہمارے تمام تہوار فصلہ سے جڑے ہوئے ہیں جس نے ہمیں صحت خوشحال سب کچھ دیا ہے ریاستی وزیر تلسانی سنوہ سیادوں نے پیپلز پلادہ ہیدراباد میں پتنگوں کے تہوار میں سالیا چلپار اماموں ہیدراباد میں لوگوں کی بڑی تعداد نے سنگرانتی تہوار میں سالیا سنگرانتی زیلے کے زیراباد میں دککن ڈیولوپنٹ سوسائیٹی نے زمانہ تغذیہ کے نارے کے ساتھ جوار اور بازرے کی اہمیت کو نمائی کرتے ہوئے ریوائیتی منٹس کراپس فیر کا احتمام کیا ایک مہنے تک چلنے والے اس تہوار کے دوران کسانوں اور عام نے جوار بازرے کی کاشت اور استعمال کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے گی سوسائیٹی پیشلے تیویز برسوں سے اس میلے کا احتمام کر رہی ہے خوامیوں میں فوج کی موقع پر سکندرباد پر ایٹ گورنٹ اور ویر سینک اس مارک پر گلدستے رکھنے کی تقریب مناخد ہوئی سلنگانہ اور اندھرہ کے زیری جنرل آفیسر کمانڈنگ برگریڈر کے سموشنکر نے گلدستاز پیش کیا کئی فوجی اہدداروں اور سپاہیوں نے شہیدوں کو زبردست قراج آخیدت پیش کیا موسیقی سہیدوں کو زبردست سرمید سات 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 مکرم جا بہدر کی آلہ ترین سرکاری عذاب کے ساتھ تدفین عمل میں لانے چیف میسٹر چندر شکر راو کی ہدایت سلانگانہ کے چیف میسٹر کے چندر شکر راو نے ریاست حیدر آباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان بہدر کے پھوتے مکرم جا بہدر کے انتخال پر تازیت کا اظہار کیا ہے چیف میسٹر کے سیار نے غمددہ خاندان کے ارکان سے اپنی گہری حمددلی کا اظہار کیا نظام کے جانشین کے طور پر غریبوں کے لئے تعلیم اور طبقی شعبوں میں مکرم جا کی سماجی خدمات کے اطراف میں چیف میسٹر چندر شکر راو نے چیف سیکرٹی شانتی کماری کو ہدایت دی کہ وہ علا ترین سرکاری آزازات کے ساتھ مکرم جا بہدر کی تطفیر انجام دے ترکی کے شہر اسطنبول میں ہفتے کی شب انتخال کرنے والے مکرم جا کی مئیت حیدر آباد پہنچتے کے بعد چیف فنسٹر نے حکومتی مشیر ایک خان سے کہا کہ وہ ان کے اہل خانہ کے فیصلے کے مطابق جنازے کے وقت اور جگہ کو حتمی شکل دینے کیلئے مزید اقدامات کرے سوگی ڈیولی ربائے پالتو خطرناک ہوتے سے بچنے کی کوشش میں تیسری مندل سے نیچے گر گیا جس کے نتیجی میں شدید زخمی ہوا اور نمس اسپتال میں دورانے علاج دم توڑ گیا پولیس ریپورٹ کے مطابق محمد رزوان تیویس سالہ سریرام نگر بندہ رہز روڈ نمبر بارہ پر تین ساتھ سے سوگی ڈیولی ربائے کے طور پر کام کر رہا ہے اس ماہ کی نو تاریخ کو ساڑھے دس بجے بندہ رہز روڈ نمبر چھے پر لنبنی راک کیسل اپارٹمنٹ کی تیسری منزل پر رہنے والے شبنان آگا کو کھانے کے پارسل پہنچانے گیا تو دروازہ کھٹ کھٹانے پر شبنان آگا جرمن شفٹ کتہ اس پر حملہ آور ہوا جس پر وہ بھاگا اسی دوران وہ ریلنگ سے نیچے گر گیا اور سر پر شدید چھوٹوں کے سبب دعا خانے ملاش کے دوران موت ہو گئی پولیس و بنا کے خلاف مقدمہ دش کر کے تفتیش کر رہی ہے اسے سخص حضا ملنا چاہیے کتے رکھنے کا شوق ہے تو پھر کتوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے ونہا نہیں رکھنا اسلام علیکم میرا نام فیروز ہے جو بچہ جو تیسری منزل پر سے جو گھر گیا تھا وہ ہماری بیچ نیرہ ہے وہ ڈاکٹرز کی ملنی ہے ابھی اور وہ کسٹمر جو تھا اس کو انفرم کرے تو ان لوگاں رسپانس کچھ بھی نہیں دے رہے اب وہ لوگ کو پولیس سیشن میں جا کے کممٹ دے کے ہے ملوگاں ایسا اب لوگاں رسپانس نہیں کر رہے بلکہ بھی وہ کسٹمر کو پون کر رہے ہیں رسپانس کچھ بھی نہیں ڈیسرہہ کالنین نہیں ڈھا رہا ہے وہ رسپانس کچھ بھی نہیں کر رہا ہے کال کسٹمر کچھ بھی اب ہمارا بچہ بھی نہیں یہ ٹکمنٹ کی واسکہ کچھ ہمارن کو لگ رہے تھے وہ بھی لوگاں دینے کے واسکے وہ کر رہے تھے جو بلے تو دے رون تم لوگاں اس ویوس کرو بلکہ اسیج بڑھ رہے تھے ان کا ایک ان کی دو تین جنہوں ہا رہے تھے ان لوگاں بھی اسیج کر رہے تھے پاسی دینے کے بعد سے مجھے رو اتھے اتھے ہیں امریکن اتھے دیئے تھے کون تاکی پیپران لے کے پیپران پر سائنا کرو بلے ہم لوگاں نہیں کرتے بلے دوکیمنٹ تاکہ وہ پولیس والوں سے ان لوگ کی بحیث ہے غورات کالٹ جو نوہے سو والا لیکن اس کو کچھ بھی نہیں اپنا کرے تو جب آپ نے ریپائسان گاہ ہوئی بولے تو میڈے سوال سے دے توم بل کے پسٹ میں بولے سیریس سیریس سا بھے ہونا ہے تو اس کو ماں تموڑو چنی پوئین ہیں مندن دورو پور چونی مرگ سکر سوگی لو پنجے شے والوں بننا رائس لوں پارسلے ڈانڈ کی پو سکر ڈککہ پائنہ اوٹری کال جاری پر موسیقا 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 سائبر ٹورز کے خریب انٹر ایکٹو سائنس پارک پر وائی فائی اور چارجنگ پوائنٹس کے جلد شروع کر جائیں گے ترنگانہ حکومت شہریوں کو میعار زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمجاتی منصوبوں پر عمل کر رہی ہے ایک اور اخترائی پارک دستیاب کرنے جا رہی ہے تقریباً تین اکر رقبے پر محیط ایک انٹر ایکٹو سائنس پارک جل ہی سائبر ٹورز کے خریب دستیاب ہوگا لائی فائی کی سہولت اور چارجنگ پوائنٹس کے ساتھ کام کرنے اور بیٹھنے کی نشیس بھی ہوگی ائرپورٹ میٹرو کا کام زوروں پر جاری ہے سروے کا کام آخری مرحلے پر ہے ہیدرباد ائرپور میٹرو لیمیٹیڈ اچے ایمل کے ایم ڈی ان ویس ریڈی نے کہا کہ ائرپورٹ میٹرو کے کاموں کو تیز کرنے کے لیے متوازن طور پر کی گئی پیشگی تعمیرہ کی کام کوئی شروع کر دیا گیا ہے اور ایک کام تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں جنرل کنسلٹرٹ کے لیے بولی جمع کرنے کے لیے آخری تاریخ رواں ماہی میں بیز جنوری ہے ماہر انجینئرنگ کنسلٹنٹ کے تخرور اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں کی جائے گی میٹرو الارٹمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے سروے کا کام زوروں پر جاری ہے کتے کے پیشاب کر دینے پر اس کے مالک پر تیزاب ڈال دیا گیا باپ اور بیٹے حراست میں لے لیے گئے معاشرے میں روز بروز رواداری شرافت ختم ہوتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگرہ کرتے ہوئے تھانے جا رہے ہیں باسورتوں میں ایسی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں جس سے جان بھی چلی جاتی ہے حالے میں مغربی دہلی میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا مغربی دہلی کے اتمنگر علاقے میں ایک پچاس سال آشخ اپنے کتے کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا اسے دوران کتے نے پروسی کمل کے گھر کے سامنے پیشاب کر دیا کمل اسے امارت کے اوپر سے دیکھ رہا تھا اور کتے کے مالک سے جھگڑنے لگا کمل کے دونوں بیٹے بھی نیچے آ کر لڑائی لڑ رہے تھے اسے دوران کمل نے بیت الخلاد صاف کرنے والے کے لیے لائے گئے تیزاب کو کتے کے مالک پر پھیک دیا کتے کے مالک کو اس کے گھر والوں نے دواقہ نہ منتخل کیا ادھر پولیس نے تیخی خیاد کرتے ہوئے کمل اس کے بیٹے روحیت اور حیمان شکر حراست میں لے لیا ممبئی کے سابق میار کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درد ممبئی کے سابق میار اور شیوسنہ دھوٹا کری کے رہنمہ کی شروعی پیڑنے کر اور تین دگر کے خلاف مبینہ طور پر مہاشتہ کوکومنٹ کی طرف سے ولی میں مسلم ریپلیشن سلم ریپیولیسن اشتاریٹی اس آرے کے تحت تعمیر کردہ پلات خریدنے کے الزام میں مقدمہ دشکل لیا ہے اس آرے افسر عدی بنگلے نے کہا بتایا کہ گو موتا جنتالہ اس آرے سوسائیٹی فلائٹس کو سابق میئر نے ایک نجی کمپنی کے عدداروں کے ساتھ مل کر غیر خانوی طور پر خزیدہ تھا اب دیجئے ادھارالحق کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلٹن میں دیکھتے رہیں تلنگارانیوز ٹوڈے اسلام علیکم ہلو ہائے عذاب دوستو میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ٹی نیوز اور دیکھتے رہیے ٹی این ٹی نیوز ہائنگی